اسلام علیکم آئی آر پی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز ایک شخص میں پوسٹر پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے کہ زلفکار علی بھٹو کو پھانسی پہ چڑھا کے بھی آپ مائنس نہیں کر سکے یہ تو پھر بھی عمران خان ہے مائنس ون فارمولا نامنظور ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ کہاں سے آئے ہیں اور یہ مائنس ون والی کہانی ہے کیا اسلام علیکم وعلیکم السلام جی بتائیے گا کیا کہیں گے یہ مائنس ون کی باتیں چل رہی ہیں آپ نے پوسٹر پہ زلفکار علی بھٹو کا نام بھی لکھا ہوا ہے کیا بیک گراؤنڈ ہے کیا کہیں گے مائنس ون کی بات پہ لیکن جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اپنے سامنے زلفکار علی بھٹو جیسے ایک عظیم لیڈر کو مائنس کا ہوتے ہوئے دیکھا اور اس وقت ایک ایسا سب سے پاپلر لیڈر جو عوام کے دلوں میں بستا تھا اس کو پھانسی کی سزا دے دی گی لیکن آج تک بھی کتنا دہائیاں گزرنے کے باوجود بھٹو آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے اور یہ جو سیاسی قائدین اور سیاسی لیڈر جب لوگوں کے دلوں میں بس جاتے ہیں ان کو مائنس کرنا ہیومنلی انسانی طور پر یہ ممکن نہیں ہوتا اس لیے یہ جو کوشش اس دفعہ ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں مائنس ون کی یہ بالکل ناکام ہوں گی صرف اس سے انتشار پھیلے گا عمران خان اب لوگوں کے دلوں میں بس گیا ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں بس جائے اس کو مائنس نہیں کیا جا سکتا لہٰذا یہ ایک ایسی قابش ہے جس سے ہمارے تمام اداروں کو پرہیز کرنا چاہیے اور عوام کی امنگیں اور عوام کی خواہشات اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے ہٹ کے کسی قسم کا کوئی بھی ظلم پر مبنی ناانصافی پر مبنی کوئی بھی اگر سلسلہ ہوا تو یہ ملک پہلے ہی بہت سارے مشکل حالات سے گزر رہا ہے یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہوگی اگر ہم نے آج پھر دوبارہ اسی تاریخ کو دورایا اور سب سے مقبول اور سب سے مشہور اور سب سے ہر دل عزیز لیڈر کو مائنس ون کرنے کا فارمولہ کیا تو قوم اس کو مستلت کر دے گی کچھ دن پہلے خان صاحب کے سکارڈ میں گاڑی کو آگ لگ جاتی ہے آج تیارے میں فنی خرابی پیش آتی ہے کیا یہ کوئی ان کو ایک وارننگ دی جاری ہے یا کیا سمجھتے ہیں آپ دیکھیں اس میں دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ہم بدگمانی کریں تو اس میں وہ خدشات سامنے آ جاتے ہیں لیکن ہم اسے خوشگمانی سمجھیں گے کہ اللہ کی طرف سے شاید اس قسم کا کوئنسیڈنس ہوا ہے ہم اس کو نیگٹیو سائٹ پہ نہ لے کے جائیں گے یہی سوچیں گے کہ شاید اس طریقے سے یہ قدرتی طور پہ ہوا ہے لیکن اگر یہ کوئی پیغام پہ پہنچانے کا طریقہ کار ہے تو اس کی ہم سخت مضمت کریں گے لیکن بارحال جس طرح ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ بہیمانہ تشدد کیا گیا اور وہ جو کہ عمران خان کے چیف آف سٹاپ تھے ان کے ساتھ جو زیعتی کی گئی وہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے سخت جو میسج عمران خان کو دیا گیا وہ ڈاکٹر شہباز گل کے ساتھ ہونے والے بہیمانہ تشدد کا وہ جو تھا وہ ایک میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ باقی تو اتفاقیہ ہو سکتے ہیں لیکن وہ چیز اتفاقیہ نہیں تھی وہ پوری ارادتاً کی گئی جس کی بارحال ہم مضمت کرتے ہیں اگلی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے سڑکوں بھی آئیں گے روڈ بلوک کریں گے جس طرح درنا دیا تھا خان صاحب نے کیا لائے عملے ہوگی کیونکہ پچیس بھائی کو ہم نے دیکھا جب خان صاحب واپس چلے گے تو کیا دوبارہ ہے خان صاحب اسلامباد کی کال دے سکتے ہیں دیکھیں خان صاحب کا ایک طریقہ کار رہا ہے کہ خان صاحب آخری بال تک گیم کو لے جاتے ہیں اور آخری بال تک کھیلتے ہیں اس میں وہ تمام حجت کے لیے وہ تمام جو آپشنز ہیں جو پر امن تبدیلی کی طرف قوم کو لے کے جا سکتی ہیں وہ اس کے لیے خان صاحب پوری کوشش کریں گے ان کی تمام یہ کوشش ہوگی کہ مصبت طریقے سے اور بہمی رضا مندی کے ساتھ اور عوام کی خواہشات کے مطابق یہ سلسلہ تیہ پا جائے اور اس کے لیے بہت بہترین انہوں نے حل دیا ہوئے کہ آپ الیکشن کے اناؤسمنٹ کر دیں تو سارے مسائل کا حل ہو جائے گا لیکن چونکہ یہ حل جو الیکشن ہے اس کی طرف جانے سے گریز کر رہے ہیں ابھی زمنی انتخابات جو کہ سلاب گزرے بھی کافی ٹائم ہو گیا اس کو منسوق کرنا یہ شو کر آ رہا ہے کہ وہ عمران خان کی مقبولیت سے ان کی پاپولیریٹی سے خوف زدہ ہیں اور وہ ہو سکتا ہے کہ جنرل الیکشن کو بھی ڈیلے کرنے کی کوشش کریں تو اس وجہ سے پھر اس کے بعد اگر یہ سب چیزیں ہو جاتی ہیں تمام آپشنز ایکسپلائٹ کرنے کے بعد بھی اگر خان صاحب کے پاس اور کوئی آپشن نہ رہ گئی تو بارحال پھر وہ حقیقی آزادی کی جو جنگ جس کا خان کہتے ہیں اپنی قوم کو تیاری کا اس جنگ کے لیے بارحال پھر میدان میں اترنا پڑے گا Thank you so much